مریضوں میں بچے شامل ملتان میں غیر اعلانیہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری شاداب کالونی رضابات سخی سلطان کالونی کے علاقوں میں صبح سے بجلی بند ہونے کے باعث شاہیوں کو مشکلات کا سامنا طریق انصاف کا لاہور مینار پاکستان میں پاور شو جنوبی پنجاب ہر سے طریق انصاف کے کارکنان کافلوں کی صورت میں جلسے میں شرکت کے لیے لاہور روانہ کافلے میں درجنوں گاڑیاں اور بسے شامل اوچھ شریف میں تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی کی موٹر سائیکل کو ٹک کر موٹر سائیکل سوار موقع پر جاوہاں مرسا کا لاس طرق پڑک کر احتجاج غازی یونیورسٹی میں مستقل وائد چانسلر تائنات نہ کیا جانے کا معاملہ یونیورسٹی گیٹ پر طلبہ کا دھرنا پینٹیس میں روز بھی داخل طلبہ کا کہنا ہے کہ مستقل وائد چانسلر کی تائناتی تک دھرنا جاری رہے گا قتل کے مقدمے میں سزائے موت کا فیصلہ سنتے ہی مجرم کے فرار ہونے کا معاملہ ڈیریکٹر سی ٹی ٹی مولتان اقبال چانڈیو اور ایس پی انویسٹیگیشن بہاول نگر محمد سلیم سپریم ریجسٹری لاہور پہنچ گئے چیف جسٹس پاکستان نے مجرم امجد کی ادم گرفتاری پر طلب کر لیا سخی سربر کے علاقے موظہ ڈگری کا اکلوتا پرائمی سکول خستہالی کا شکار میکمہ تعلیم کی ادم دلچسپی کے بعد سکول کھنڈرات کا منصف پیش کرنے لگا ہزاروں طلبہ تعلیم سے محروم بہاول نگر کے نواہی علاقے منیر آباد میں رہائشوں کا انتظامیہ کے خلاف احتجاج مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہمیں صاف پانی اور گیس جیسی بنیادی سہولیات نہیں دی جا رہی انتخابات دو ہزار اٹھارہ کے حوالے سے میر بہاولپور اکی نجم حاشمی اسلامباد طلب کہتے ہیں آنے والے انتخابات میں نواز شف کو دوبارہ وزیر آزم بنائیں گے میر بہاولپور کی روحی سے گفتگو سینٹرل جل میاوالی کے قریب گزشتہ صبح اُلٹنے والے ٹینکر کو تاحل ہٹائے نہ جا سکا اب تک ٹینکر اٹھانے کے لیے کرین تک نہ پہنچے ٹینکر سے بہنے والا فیول بھی سا کنارے موجود اور سورج کی تیزی سے آنکھوں کو بچانے کے لیے خواتین سنگلاسز کا استعمال شروع کر دیا بزاروں میں جدید اور امزہ ڈیزائنز کے چشم دستیاب جو دھوپ سے بچاؤ کے ساتھ ساتھ کیشن بھی ہیں موسیقی